اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے معالی سے وجود میں آنے کے بعد اس کا پہلا پاسپورٹ ایک یہودی کو جاری کیا گیا جنہوں نے جدو جہد آزادی میں پاکستان کی ہر قدم پر مدد کی اور پاکستان کے قیام کی ضرورت کو دنیا بھر میں واضح کیا یہ ایک آسٹریان شہری تھے ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مگر اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں لیوپولڈ وائز دو جولائی سن انیس سوگو آسٹریہ کے ایک شہر لیمبرگ میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے ان کے دادا ایک یہودی عالم تھے یہ انہیں ایک ربائی یعنی کہ یہودی عالم بنانا چاہتے تھی جس کے باعث انہوں نے صرف تیرہ سال کی عمر میں مقامی زبانوں کے علاوہ عبرانی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لی اور پھر یہاں سے اپنے ماموں کے پاس یروشلم چلے گئے اور یہاں لیوپولڈ کو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا احساس ہوا اور فلسطین میں یہودی بستیوں اور سیہونی سازشوں کو غوراں بھاپ لیا اور یہاں سے انہوں نے عراق کا دورہ کیا اور پھر مصر شام ایران اردن اور افغانستان کا دورہ کیا اور ساتھ ساتھ عربی فرانسیسی فارسی اور دنیا کی کئی زبانوں میں مہارت حاصل کی اور پھر واپس برلن آ گئے یہ دور جرمنی کے لئے بہت خوشحالی کا دور تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے وہاں انہوں نے تمام لوگوں کو بہت اچھے کپڑوں میں ملبوس دیکھا مگر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے سب بہت ناخش ہیں اور اداس ہیں اس بات نے انہیں بہت پریشان کیا کیونکہ یہ دور جرمنی کے لئے ایک انتہائی خوشحالی کا دور تھا آپ گھر واپس آ گئے لیکن وہ اپنی سوچ میں گم تھے اتنے میں انہیں اپنی میز پر موجود ایک کتاب نظر آئی آپ نے اسے کھولا تو آپ کی نظر ان الفاظ پر پڑی یہاں سے انہیں اپنی تمام باتوں کا جواب مل گیا آپ حیران ہو گئے کہ جس بات نے انہیں پریشان کر رکھا تھا اس کا جواب ان کے سامنے خود کیسے آ گیا اور چادہ سو سال قرآنی اس کتاب میں موجودہ صورتحال کی وضاحت کیسے مل گئی یہ کوئی انسانی کلام نہیں بلکہ یہ خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے اگلے دن وہ قریبی موجود ایک مسجد میں جا کر مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا نام محمد عصد رکھ لیا یہاں سے ایک ایسے مسلمان نے جنم لیا جس کے دل میں مسلمانوں کی حالت اظہار کا درد تھا اور پھر یہ اسی مقصد کے لیے دوبارہ مسلمانوں کے مشہور ممالک کے دورے پر درویشوں کی طرح نکل پڑے اس کے علاوہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہے اور حرج پر روانہ ہو گئے اور چاہی مہمان بھی بنے لیکن اس کے باوجود درویشوں کی طرح عرب بددوں کے درمیان رہے خیموں میں قیام کیا سہراؤں میں گھومتے رہے اور اسلام کی تعلیمات سیکھتے رہے اور مسلمانوں کے اپنے دین سے دوری کو بہت شدت سے محسوس کرتے رہے کتاب الفتن پڑھ کر انہیں اسلام اور برے سخیر کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو وہ برے سخیر آگئے جہاں آپ نے علامہ اقبال سے ملاقات کی اور مسلمانوں کی علیدہ وطن کی ضرورت کی بھرپور حمایت کی اور پاکستان کو ایک مستقبل کی اصل اسلامی ریاست کا نام دیا اور مزید سفر کو ترک کرتے ہوئے ہندوستان ہی میں رہنے کا ارادہ کر لیا آپ علامہ اقبال کے نظریہ سے کافی متاثر ہوئے اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے اور یہاں اسلامی اصولوں کے فروغ کے لیے اقبال کے ساتھ گفتو شنید میں گھنٹو مصورف رہتے اور پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی شہری ہونے کے باعث آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور وہاں جرمنی میں آپ کے بھائی اور والدین کو قتل کر دیا گیا یہاں آپ نے چھ سال قید میں گزارے لیکن اس کے باوجود واپس نہ گئے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اسلام کا مضبوط قلعہ پاکستان ضرور بن کر رہے گا رہائے کے بعد آپ نے عرفات نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس میں انہوں نے پاکستان میں شریعت کا نفاظ اور اسلامی اصولے کے مطابق ایک مضبوط ریاست کے قیام کی ضرورت سے مسلمانوں کو روشناز کرایا اور پاکستان کا مطلب کیا کے نام سے ایک آرٹیکل بھی لکھا جس میں اسلامی نظریات کے بنیاد پر پاکستان کے قیام کی ضرورت پر روشنی ڈالی اور پھر آخر کار چودہ اگست انیس سے سو انتالیس کو پاکستان وجود میں آ گیا اور علامہ محمد اسد کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی کا لمحہ تھا پاکستان کے قیام کے صرف دو مہینے بعد قائد عظم محمد علی جنہ نے سب سے پہلے ایک دپارٹمنٹ کے قیام کا فیصلہ کیا جس کا نام دپارٹمنٹ آف اسلامی ریکنسٹرکشن تھا جس کے ذمہ اسلامی اصولے کے مطابق تعلیم آئین اور قانون کو مرتب دینا تھا یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ قائد عظم کے مطالق یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ قائد عظم پاکستان کو کوئی اسلامی مملکت بنانا نہیں چاہتے تھے تو یہ دپارٹمنٹ اس کے ثبوت کی طور پر ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے محمد اسد نے یہاں بہت لگن اور محنت سے کام کرتے ہوئے پاکستان کو ایک اہم مضبوط اور اسلامی ریاست بنانے کی تیاریاں شروع کر دی لیکن پھر زفراللہ خان جو کہ وزیر خارجہ تھے ان کے کہنے پر انہیں فترس بخاری کے ساتھ اقوام متحدہ میں سفیر مقرر کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی پر اضرار طور پر اس دپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی اس واقعے کے بعد اب بہت غمزدہ اور دل برداشتہ ہو کر پاکستان کو خیر بات کر دیا اور بقیہ زندگی کتابت اور اسلامی تحقیق میں وقف کر دی اور انیس سو بیانوے میں یہ درویش اور پاکستان اور اسلام کا خیرخواہ اسپین میں وفات پا گیا آپ پاکستان کے بہت خیرخواہ تھے اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ کے طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے تھے علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی طرز تحریر سے بہت زیادہ متاثر تھے اور علامہ اقبال کے ہی مدد سے انہوں نے اپنی ایک کتاب اسلام ایڈا کروس روڈز مکمل کی اس کے علاوہ بہت سی کتابیں اور قرآن کی تفاثیر بھی لکھی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ہمیشہ اسلام کے مضبوط قلعہ کے طور پر قائم رہے گا اور محمد اسد اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھے پاکستان کے بارے میں پاکستان میں اسلام کا اسی طرح بول بالا رہے گا انشاءاللہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ موسیقی موسیقی